اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیت ہی واجب الاحترام دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم صورت بکڑا کو پڑھے ہیں اللہ کا شکر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کل ہم نے 59 اور 60 نمبر آیت کو پڑھا آج انشاءاللہ ہم 61 نمبر آیت کو صرف ایک ہی آیت ہے کیونکہ یہ آیت بڑی ہے تو انشاءاللہ ایک ہی آیت 61 نمبر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَسْبِرَ عَلَىٰ طُعَامٍ وَاهِدٍ فَادْءُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْعَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِصَائِهَا وَفُؤْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ عَدْنَا بِاللَّذِي هُوَ خَيِّرِ اِهْبِدُوا مِسْرًا فَإِن لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ وَدُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا يَقْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْطُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَسَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے وَعِذْ قُلْتُمْ وَعِذْ قُلْتُمْ تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبیرہ لن میں نقول ہے ہرگز ہرگز نہ نصبیرہ ہم سبر کریں گے وَعِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبیرہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہ ہم سبر کریں گے الَا طعام مِم وَاہِد الَا مِن پر طعام میں نے کھانا واحد میں نے ایک اس ایک کھانے پر فَدْءُ لَنَا تو آپ دعا کیجئے ہمارے لئے فَدْءُ دعا کیجئے لَنَا ہمارے لئے ربہ کا اپنے رب سے کیا دعا کیجئے یُخْرِجْ لَنَا کہ وہ نکالے ہمارے لئے یُخْرِجْ نکالے لَنَا ہمارے لئے مِمَّا اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے ارد زمین من کچھ بقلیہ ترکاری یا جیسے ترکاری یعنی اس میں سے جو اگاتی ہے زمین جیسے ترکاری بقلیہ ترکاری جسو سبزییں بولتے ہیں وَقِصَّائِهَا اور ککڑی وَفُعْمِهَا اور گندم وَعَدَسِهَا اور دَالِي وَبَسَلِيْهَا اور بَعْبِيَاز قَالَ اس نے کہا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَتَسْتَبْدِلُوْنَا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کے تین چار مینے میں آ میں نے کیا تا میں نے تم تبدیلون بدلنا چاہتے ہو اَتَسْتَبْدِلُوْنَا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اَتَسْتَبْدِلُوْنَا 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 وہ ادنا ہے بِاللَّذِي اس سے جو ہوا خیر وہ بہتر ہے یعنی کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو کہ ادنا ہے اس سے جو کہ بہتر ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا پھر کہا اِحْبِدُوْ تم اتر جاؤ مِسْرًا شہر میں موسیٰ رہتا ہے اس شہر میں فَإِنَّا تو بے شک لَقُمْ مَا سَأَلْتُمْ تمہارے لئے ہے جو تم مانگتے ہو یعنی تم شہر میں اتر جو وہ تمہارے لئے ہے جو تم مانگتے ہو وَدُرِّبَتْ اور ڈال دی گئی علیہم ان پر زِلَّتُ زِلَّت وَالْمَسْكَنَتُ اور مُخْتَاجِ وَبَاءُ اور وَلُوْتَ بِغَادَ بِن غزب کے ساتھ مِن اللہ ہی اللہ کے یعنی ان کو حضرت موسیٰ صاحب نے کہا کہ تم جو آئے نا شہر میں اتر جاؤ اور ان پر اللہ نے زِلَّتُ اور مُخْتَاجِ ڈال دی اور وہ اللہ کے غزب کے ساتھ لوٹے ذَلِقَ یہ بِعَنَّهُم اس لیے کہ وہ کانو تھے یک فرون وہ انکار کرتے یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے بِعَایَاتِ اللہ کس کا انکار کرتے تھے بِعَایَاتِ اللہ اللہ کی آیتوں کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِئِئِن وَيَقْتُلُونَ النَّبِئِئِنَ اور وہ قتل کرتے نبیوں کو بِغَيْرِ الْحَقْ نَحَقْ یعنی کہ حضرت موسیٰ صاحب کے جو قوم کے لوگ تھے وہ نبیوں کو نحق بھی انہوں نے قتل کیا ہے کہ وہ نبیوں کو نحق قتل کرتے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو نحق قتل کرتے تھے ذالکہ یہ بِمَا اس لیے کہ اَسَوْوَا اَسَوْوَا نہیں اَسَوْوَا وَا اَسَوْوَا اَسَوْوَا انہوں نے نافرمانی کی وَقَانُوا اُرْتِهِ یَعْتَدُونَ حد سے بڑھنے والے یعنی کہ نبیوں کو بغیر حق نحق قتل کرتے تھے ذالکہ بِمَا اَسَوْوَا قَانُوا یَعْتَدُونَ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے بڑھنے والے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم